اسلام علیکم آج ہم ڈسکرس کریں گے Wedding in the Flood بائی توفیق رفت یہ ایک پوئیم ہے جو کہ پاکستانی رائٹر جو ہے توفیق رفت اس نے لکھی ہے Wedding in the Flood Before proceeding towards Wedding in the Flood تو میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن توفیق رفت کا بھی دیا جائے کہ توفیق رفت کا مین ورک کیا تھا اس نے کس کس ٹاپک پہ کام کیا ہے اور اس کا جو ہے پاکستانی لٹریچر جو کہ انگلیش میں اس نے رائٹ ہوا ہے تو اس میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے تو پاکستانی انگلیش لٹریچر جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تھوڑا سا جسٹ کیونکہ ٹائم لیمنٹ کو دیکھتے ہم کریں گے جو آلمگیر حاشمی ہے نا پروفیسر آلمگیر حاشمی انہوں نے لکھا تھا 1978 میں کہ پاکستانی انگلیش لٹریچر جو ہے یہ ریفر کرتا ہے کہ لٹریچر انگلیش دیر ہے پاکستان پاکستان کے اندر جو انگلیش رائٹنگ پاکستان میں ہم نے دیویلپ کیا ہے اس کو پاکستان انگلیش لٹریچر کہا جاتے ہیں پاکستانی دیسپورا یا پھر کوئی پاکستانی دیسپوری کبھ جانتے ہیں دیسپورا سے مرازگان مطلب کچھ جن کی جو پلیس آف برت ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے اور وہ کام جا کے کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں تو دیسپوری کے جو رائٹرز ہیں پاکستان کے جنہوں نے ور کیا انگلیش لٹریچر میں تو وہ ان کو کیا کنسیدر کیا جاتا ہے ان کو پاکستان انگلیش لٹریچر پاکستانی انگلیش لٹریچر میں کنسیدر کریں گیا تو تفیق رفت ان میں سے موسٹ پرومیننٹ فگر ہے پاکستانی لٹریچر کا اس کا انٹرڈکشن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں بارن ان سیالکورٹ اب سیالکورٹ میں 1927 میں یہ پیدا ہوئے ہیں ان کے ایجوکیشن انہوں نے تیرہ دون علی گیڑھ اور پھر گورنمنٹ کولی لاہور سے اپنی کولیفکیشن انہوں نے کمپلیٹ کی پرومیننٹ پاکستانی پویٹ تھا اور آتھر تھا کیونکہ یہی وہ واحد پاکستانی پویٹر آتھر جس نے پاکستانی ایڈی ایمز کو جو ہے وہ انگلیش رائٹنگ میں یوز کیا ہے اس نے جو شامل کیا ہے انگلیش رائٹنگ میں پاکستانی ایڈی ایڈی ایمز کو ہم دیکھیں گے جیسے آگے ہم ان کی وائم سٹڈی کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح ایمیجنیشن اور ایمیجنیشن جو ہے پاکستانی کلچر کے ہمارے ہمارے کے لیے روتے جائیں گے اس نے ان کے رائٹنگ سٹائل اور رائٹنگ ٹیکنیک لیٹری ٹیکنیک کو بہت زیادہ کاپی کیا اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اسپیشلی جو ہے اس کا کونسیپٹ آف ایمیجنیشن جو ہے اس نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا اس پہ بہت زیادہ کام کیا اپنے رائٹنگ میں اس نے کیا کیا ہے پاکستانی لوکل کلچر کو جو ہے انگلیش رائٹنگ میں اس نے یوز کیا ہے اور بیٹ کیا ہم جو ہے دنیا کے سامنے پاکستانی کلچر کو دکھایا ہے اب تو اس رائٹنگ اسی بیس پہ اس کو ازرہ پاؤنڈ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے ازرہ پاؤنڈ اس کو کہا جاتا ہے توفیق رفت کو ایک مین امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس میں اور اس کا جو ہے یہ واحد پاکستانی پوائٹ ہے جس کا کام جو ہے جس کے پوائنٹ اس کا پوپر جو ورک ہے پاکستان کی تینوں میجر جو انتولوجیز ہے پاکستان کی میجر انتولوجیز ان تینوں میں اس کا ورک جو ہے وہ شامل کیا گیا تینوں انتولوجیز میں انتولوجیز آپ کو پتے کہ ایک جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پبلشت کولیکشن اوپ پوائنٹ اور ایدر پیسیز آف رائٹنگ کہ ایک جو ہے پبلش کولیکشن ہوتی ہے جب پبلش کی گئی ہے صرف رائٹنگ فارم میں نہیں پبلش کولیکشن اور اوپ پیس آف رائٹنگ ہے اس کو انتولوجی کہا جاتے اور پاکستان کی میجر تین انتولوجیز ہیں جیسا کہ اگر آپ کو پتا ہو تو جو مین انتولوجی کیا ہے وہ فرس وائس تھی جو کہ 1965 میں پبلش ہوئی اس کے بعد پیس آف ایٹ تھی 1971 میں ورڈ فال جو ہے ورڈ فال و 1975 میں ورڈ 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 فال 1975 میں تھی تو تفیق رفت ہے بلون کرتا تھا سیکن فیز آف پاکستان انگلیش لٹیچر انس 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 اور اور رفت پیرنس کیا پیرنس پیرنس کسید پاکستانی literature was considered as an imitation of british literature کہ پاکستانی literature کو imitation consider کیا جاتا تھا کہ کہ we are just copying the culture of british literature that we have not our own literature and just we are copying british literature ہے سو تفیق رفت کا جو اس میں کریکٹر تھا اس کا جو رول تھا وہ یہی تھا کہ he was one of the toppling figure who made Pakistani literature distinct from the British. اس نے اپنی رائٹنگ کے ذریعے اپنے work کے ذریعے اس نے کیا کیا اس نے بتایا دنیا کو کہ جو پاکستانی literature ہے یہ different ہے ہے British literature سے اور that we are not copying the literature of British and we are producing our own literature یہ اس کا ایک main important جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں work ہے جو پاکستانی literature میں ہم دیکھتے ہیں اور he wrote also wrote a full length play جیسے کہ جانتے ہیں مطلب poet اور آخرت ہوتا زیادہ تارے poetry کی وجہ سے مشہور ہوئے لیکن اس نے ایک full length play بھی لکھا ہے the foot hold جو کہ publish تو نہیں ہو سکا لیکن کیا ہوئے کہ اس کو پنجاب government college dramatic club جو تھا the government college dramatic club میں performed کیا گیا تھا اس کے وہ اس کے effectiveness کو دیکھتے ہوئے نا اس کو performed کیا گیا اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے major work اس نے کیا کیا ہے کہ translation کی ہے پنجابی جو poets ہیں نا like most prominent بھلے شاہ ڈ کادریاز ان کے جو پنجابی اپک پوراً بھگت تھی اس کو اس نے لیریکل بیلڈز لیریکل انگلیش جو ہے لیریکل انگلیش میں convert کیا ہے اس میں انہوں نے translate کیا تفیق رفت نے اور پنجابی کو بھی دیکھیں مطلب پنجابی میں جیسا کہ بھلے شاہ اور قادریاز نے ایک اپنا culture دکھایا تھا جو ہماری اصل حقیقت تھی ہماری پہچانت تھی اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے تو تفیق رفت نے کیا کیا ہے کہ ان کو translate کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے انگلیش literature میں اس کو شامل کیا ہے اور دکھایا ہے کہ کس طریقے جو ہے ہمارا culture جو ہے وہ different ہے from British culture اور کہ ہم اپنا جو ہے ہماری اپنی ایک identity ہے ہم British culture کو جو copy نہیں کر رہے ان کے نقشے قدم پہ نہیں چل رہے تو اس نے تفیق رفت نے یہ چیزیں اپنی writing میں include کی اور اس نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہمارا culture کیا ہے especially اس نے جو ہے central Punjab اور اس کے اور اس کے دیکھیں گے جو اس نے writing لکھی ہے نا total اس کا جو poems ہیں یا کوئی work ہے تو اس کا وہ جو self-based evidence incidents جو اس نے practically observed کیے تھے life میں انہی کو اس نے اپنی جو ہے writing میں convert کر دیا writing میں convert کیا مطلب جو اس نے incident دیکھے ان کو as it is اس نے کیا کیا اپنی writing style میں اور یہ بہت خوبصورتی ہوتی ہے ایک writer اور poet کی کہ وہ جس طریقے چیزوں کو دیکھے اسی کو جو ہے as it is جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ جو ہے وہ reality سے جو ہے آگاہ ہو سکیں اب wedding in the flood جو کہ point ہمارا concern ہے جس کو ہم study کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں اس کے point جو the kitchen تھی اس میں بھی concept دکھایا گیا ہے پاکستانی culture کو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی culture کو کس طریقے اس نے portrait کیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ different poems اور بھی ہیں لیکن اس وقت ہم discuss کرنے جا رہے ہیں wedding in the flood جس نے poem دیکھی wedding in the flood اس میں کیا کیا ہے کہ آپ ٹیکس اگر read out کریں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ clearly اس نے as it is جو پاکستانی culture ہے اس کو ڈپیٹ کیا ہے یہ فرس لائن سے آپ دیکھیں they are taking my girls away forever saw of the bride's mother اب کیا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے wedding سے ہی جیسے اس کے title سے میں نظر آ رہا ہے کہ wedding ceremony جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کا scene اس نے portrait کیا ہے اور flood میں کس طریقہ ہے تو وہ flood کا ذکر بھی آتا ہے جیسے ہم اس کی summary جو ہے end تک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ flood کا characters میں کیا ہے starting میں اس کی جو ہے mother جو ہے war ہو رہی ہے کیوں کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے اس سے مشہ کے لیے جو ہے وہ جدا ہو رہی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے یہ text آپ نے اس کو read out کریں گے میں جو ہے simply آپ کو اس کی summary بتاؤں گا کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے اس میں main جو ہے آپ کو work آپ کو جو ہے general language use کی گئی ہے common language جو easily understandable ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلنکوین ہم پتا ہے یہ چیزیں اس نے ایز ایٹیز جو پاکستانی کلچر ہے اس کو اس پورٹری کیا ہے سمری اب کیا ہے سمری کیا ہے the poem is composed of the element of sorrow horror depression death ڈیڈیکشن اب ڈیڈیکشن ہے آپ کے پاس وائلنس ہے ان چیزوں کو اس نے ساروں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا کیا ہے اس کو اس نے اپنی رائٹنگ اور اس پوئم میں craft اس حساب سے کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو بہت جدہ آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی خوبصورتی سے ندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے اس نے جو ہے ایک حقیقت کو لفظوں میں ڈالا ہے it is a story of people populated on the bow side of river ریور کی نا دونوں side سے یہ لوگ ایک side پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں دوسری side پہ دوسرے ہیں تو ان کی جو ہے ان کی فیملی میں ایک شادی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس شادی کو اس نے دکھایا ہے جو اس نے پریکٹیکلی اب جو جیسا کہ اب اس نے پریکٹیکل ایونٹس کو ہی شو گیا تو اس نے ابزرب کی ہوگی تو فیق رفت نہیں تو اس کا جو ہے جو حال ہے وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں it is about event of marriage we see bride's mother so being hurt hair hurt out as her daughter is being parted from her تو یہ تو پاکستانی کلچر میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھی پاکستانی کلچر کیا ہے ایون کیا ہم دیکھتے ہیں انڈین کلچر میں بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی مدرز اور ایون کی فیملی مدرز بھی اور باز دفعہ تو باز پادر بھی اور وہ cry کہہ رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے ان سے جدا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس نے پاکستانی کلچر کو بھی یہاں پہ دکھایا ہے ایک شادی کے طرح ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ پھر جو ہے رینی ڈی ہے ڈا فور سم آر ٹیکنگ ہر میری ڈاٹرین اپلینکن ہر شولڈر اب یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہتے ہو رینی ڈی ڈی میں اس نے جو ہے نا ورڈ یوز یہاں پہ کیا ہے پورٹ لیکنگ کا ورڈ یوز کیا ہے پورٹ لیکنگ کنسیڈر کیا کیا جاتا ہے پاکستانی کلچر میں پورٹ لیکنگ کو جو جو علامت ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف جس اگر پجابی کلچر میں دیکھیں تو اس میں ہم نے سنا ہوگا کہ پورٹ لیکنگ اگر بندہ کوئی جو ہے نا پورٹ لیکنگ کہتا ہے پورٹ لیکنگ کیا ہوتا ہے مینز کہ آپ نا جو جس برطن میں جو ہنڈیا ہے جو جس ہم کھانا بناتے ہیں اس سے اگر کوئی بندہ کھاتا ہے نا اس سے کھاتا ہے تو اس کی شادی پہ جو ہے وہ بارش ہوتی ہے یہ ایک ہمارا کونسیپٹ بنا ہوں ہم پرانے جو ہے خیالات کے مطابق ہم نے یہ ہماری ایک سوچ بنی ہوئے کہ اگر جو ہے بندہ یہ موصلی تو یہ لیٹ کیا جاتا ہے فیمیل کے ساتھ کہ اگر تو وہ پورٹ لیکنگ کرتے ہیں تو ان کی شادی پہ وہ بارش ضرور ہوتی ہے اگر ہم دوسرے سنس میں پورٹ لیکنگ کو دیکھیں نا تو پورٹ لیکنگ کس سنس میں ہو رہی ہے پورٹ لیکنگ کب کرتا ہے کہ جب مطلب اس کے پاس حالاً بلکل تھوڑا بچے اور اس کو مجبوراً جو ہے وہ ہنڈیا سے یا پورٹ سے کھانا پڑتا ہے تو اس چیز کو بھی یہ ایک غربت کو بھی شو کر رہا ہے اس کی ان لیکنس کو بھی شو کر رہا ہے اس کی جو آپ کے فیٹ ہے اس کو شو کر رہا تو یہ چیز اس نے وہاں پہ دکھائی ہے اگر کیا ہے کہ چار لوگ وہ جو ہے ایک ریچول ہے پاکستان پاکستان میں کے پیلنکوین کے سرو جو ہے وہ برائیڈ کو لے جایا جاتا ہے رخستی کے وقت تو وہ اس طریقے اٹھا کے شولڈرز پہ لے کے جا رہے ہیں اور لڑکی ہینا اس کے ہاتھوں پہ لگی ہے جو کی ریچول میں کنسیڈر ہوتی ہے اور کیا ہوئے کہ یہاں پہ دکھایا گیا کہ اس کا جو جو دولا ہے برائیڈ ڈوم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ڈجیکشن وہ چھو کر رہا ہے کہ اس نے اس کی اتنی مطلب قسمت جو ہے بری کیوں ہوئی کہ اس کو ایک پورٹ لیکنگ جو ہے پورٹ لیکنگ ان انلکی گرل دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھ دیا کہ پورٹ لیکنگ مینز انلکی گرل کے ساتھ گرل جو ہے پورٹ لیکنگ جو ہے ان انلکی گرل ہوگی انلکی گرل کے ساتھ اس کو شادی کیوں کرنی پڑی اس کو مطلب وہ اپنی قسمت کو دوش دے رہا کہ قسمت کا میری قصور ہے کہ مجھے جو ایک نا پورٹ لیکنگ گرل سے شادی کرنی پڑ رہی ہے برائیڈ ڈرینچ ویڈرین اینڈ سنو فیلز آنا اب یہاں پہ برائیڈ بھی ایموشنز دکھائیں گی ہے یہ جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو اس کو بھی دکھ ہو رہا ہے کہ اس کا جو ہزبینڈ ہے جو اس کا فیوچر ہزبینڈ عبداللہ ہے وہ اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا اور ایون کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں برائیڈ کی کہ اس کا جو فیوچر ہزبینڈ ہے اس کا برائیڈ گرمچر ہے وہ اس کا ہر مشکل میں ساتھ دے تو اس وجہ سے اس کو بھی تھوڑا سا فیلنگ جو ہے وہ سورو فلی وہ فیل کہہ رہی ہے کہ اس کا ہزبینڈ جو ہے اس کا دھولہ جو اس کے سپورٹ کرنے کی بجائے وہ بشتا رہا ہے کہ پورٹ لیکنگ گرل کے ساتھ کیوں شادی کی اور کیوں کیونکہ اس کی اس کے جو باپن ہے لڑکی کا وہ اتنا اس کو جہیز نہیں دے سکا یہاں پہ ایک دووری کا بھی ذکر کی ہے کہ ایک طرح مطلب ڈووری کو بھی جو ہے ایک آنم آپ جو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک آنمیکل کنڈیشن جو ہے نا ایک آنمی کی وہ دکھائی گئی ہے کیوں کیونکہ اس کا جو فادر ہے وہ جو اس کے دلے کا فادر ہے یہ مینسٹو سے دلن کا جو سوسر ہے اس نے کیا کیا ہے کہ وہ اس وجہ سے وہ بھی پریشان ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ بلک کیوں نہیں دیا گیا جو بیل ہے انکہی وہ جوڑا جوڑی کیوں نہیں دی گئی بجائے اس کے کہ تھوڑا سا یہ بلکل معمولی سا جو ہے جہیز ان کو دے دیا گیا ہے اور وہ کیوں کیونکہ بیل اس ٹائم وہ کافی جو کسٹلی کنسیڈر ہوتے ہیں تو وہ اس کے کام آتے کیونکہ یہ ایک ویلیج کلچر کو دکھایا گیا تو وہاں پہ مطلب جو یہ چیزیں ہیں نارمل چیزیں ڈووری وغیرہ جہیز میں ان کو زیادہ امپورٹنس دینے کی بجائے وہ ایک بلک جو ہے ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک کلیر جو ہے اور ڈیپکشن آف پاکستانی کلچر ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اینڈ پہ ان کو فلیڈ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی کیونکہ دریا کے وہ کنارے رہتے ہوتے ہیں اور وہاں پہ فلیڈ جب آتا ہے تو انفورشنلیٹلی جو ان کی بہت ہوتی ہے جس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈوب جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں ٹائٹل آف پوئیم کیا ہے ٹائٹل آف پوئیم اس میں ہے یہ ایک اس میں آپ جملہ دیکھیں کہ ان کی قسمت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو فلیڈ فیس کرنا پڑا ہے فلیڈ میں وہ سب ڈوب گئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موڈرن اسم کو دکھایا گیا کہ انسان کیا ہے وائلڈلی پرسویٹس میں بہت زیادہ جو ہے گر چکا ہے بہت زیادہ انڈلج ہو چکا ہے دنیاوی کاموں میں کہ اس کو ریالٹی کا جو ریالٹی ہے اس کا اس کو اندازہ ہی نہیں کہ حقیقت ہے کیا اور حقیقت ہو کیا سکتی ہے وہ اس چیز سے بلکل بے خبر ہوکے اپنے پلان بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ان ہم کو جائے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب کچھ چیزیں اس میں بتائیں گی ہے کہ ہے کیا اس میں کیا کیا چیزیں یوز کی گئی ہیں تھوڑا سا یہ exam point of view سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہے کہ ایک ون لینکس ہیں یہاں پہ 17 لائنز میں آپ دیکھیں گے کہ 17 لائنز یوز کی گئی ہیں فور پارٹس میں 17 لائنز کیوں کیوں کیونکہ پویٹری میں پھر اس نے کیونکہ سیڈی کیا اور ورڈز ورڈ کو تو یہ چیزیں تھوڑا سا اس نے اپنی پویٹری میں بھی لانی تھی مقصد تھا اور کیا کیا ہے کہ ہر جو سیپریٹ پارٹ ہے نا اس نے ہر پارٹ کو ایک ڈیفرنٹ نیریٹر کے جو ہے اس کو ایکسپلین کی ہے اور وہاں پہ ان کی فیلنگس کو اکسپیس کیا ہے اور کمپوز کیا بلینک ورڈ سے بہت زیادہ اس نے کم بلینک ورڈ یوز کی گئی ہے ایسی ان لینٹ نیریٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلینک ورڈ یوز کی گئی تھی اور ان کی امپورٹنس کو بھی ہم جانتے تو اس نے بھی کیا کیا ہے کہ بلینک ورڈ کو اس نے بھی کیسے یہاں پہ شو کی ہے سیمپل اور انٹیلیجیبل اس نے جو ہے سیمپل طریقے سے ان کو بلینک ورسز کو شو کی ہے تاکہ جو ہے سن پڑھنے والے اس کو آسانی کے ساتھ انڈرسینڈ کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں ایمٹس گیون اندہ پوئیمزار بیس آن ابزرڈ اکسپیرینس میں نے پہلے بتایا کہ اس نے جو بھی پوئیمز موسٹی جو پوئیمز لکھی ہیں اس میں اس نے جو ایمٹس بیان کی ہیں وہ ایک ایک اپزرڈ اکسپیرینس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو اس نے حقیقت میں دیکھا ہے انہی کو اس نے اپنی رائٹنگ میں کنورٹ کر دیا ویڈنگی نیفلیٹیز اپری ورس پوئیم دسکرائیبین دو دیفرین فینومینا اندہ سیم لائٹ دکھایا گیا کہ مونسون ایک آئیڈیل سیزن نہیں ہوتا کہ وہاں میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کون سا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کول ہلکی ہلکی اور اور ایون کے ڈرائے بھی ہو تو اس سیزن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے شادی کے لیے بیس پنم یہاں پر افرد نے کیا کیا ہے جیکسرہ پوست رین ایڈ ویڈنگ ایونٹ کننیکٹنگ در ایٹ تھو پاکستانی پروورب دیکھیں یہاں پر اس نے وہ لک پوٹ کا ذکر کر دیا ہے کہ اس نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا ہے رین اور ویڈنگ کو کمپیر کیا ہے اور یہاں پر یوز کیا ہے کننیکٹ کرتا ہے یہاں پر کیا کرتا ہے پاکستانی پروورب جیسے ہیں کہ نمیتہار ہے کہ پاکستانی کلچر میں ایک پروورب یوز کیا جاتا ہے کہ رین ایز کاؤسڈ آن ویڈنگ اور میریج سرمنیز بیر گرز ہو لک پوٹ سندہ کچن اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس گرز کی پورٹ لیکنگ کے ساتھ کہ ان کی شادی پر بارش ضرور ہاتی ہے اس نے یہ پاکستانی کلچر کو دکھانے کے لیے اس جو پاکستانی پروورب ہے اس کو یوز کیا ہے فرسٹ نیریٹر جیسے ہی میں بتایا کہ ڈیفرنٹ نیریٹیف یوز کیا گیا تو فرسٹ نیریٹر کونسی اس کی ماں تھی جو برائیڈ کی اور وہ رو رہی ہے کہ اس کی بیٹی اس سے جدا ہونے جا رہی ہے اور یہ تو ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ کلچر بھی ہے اور اس نیچرل فنومینا ہے جب بیٹی رکھ سے تو رہی ہوتی ہے تو ان کے پینٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سورو فول فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈووری کو دکھایا گیا ہے ڈووری بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے ہمارے پاکستانی کلچر میں جہاں پہ لوگ آنر اور فیملی کے فیملی نیم سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے مطلب ڈووری بہت زیادہ دی ہے تو اس کا ایک اچھا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا یا اس طریقے اس کو ڈووری کو بہت زیادہ ایپورٹنس دی اس نے دکھایا ہے کہ ڈووری کے بارے میں کیا کونسیپٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں دیکھیں برائیڈز مدر کاؤنٹس ڈووری آئٹم اس نے ذکر کیا ہے کہ جس طریقے اس کی ماں کیا کر رہی ہوتی ہے وہ دووری کے آئٹمز کو گن رہی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ دکھا رہے ہیں پور مٹی ریلیسٹی کنڈیشن دکھا رہی ہیں کس طریقے وہ مٹی ریلیسٹک ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگزیسٹنس کا اکسل مقصد کیا ہے اس چیز کو بھول کے مٹی ریلیسٹک ٹوٹل ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ چیز دکھائی گئی اور ساتھ ہی اس نے کیا کیا ہے رورل سمپلی سٹی بھی اس نے دکھائی ہے کیونکہ وہ دو ڈیفرنٹ فینومینا کو لے کے چاہ رہے ہیں تو انہیں دونوں طریقے سے پاکستانی کلجر کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور پھر اس کے بعد پیلن کوئن کا آپ دیکھتے ہیں پیلن کوئن پاکستانی کلچر میں بہت زیادہ اپورٹنس رکھتی ہے اور اس کو بھی اس نے کیا کیا ہے اس کو بھی اپوزیٹلی بھی دیکھا گیا ہے کیا ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ کونسیپٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ڈیفرنٹ کونسیپٹ کو آپ دیکھیں گے لے کے وہ اس نے چلے پیلن کوئن اور وہ کیا ہے اس کو آپ سیمبولائز کر سکتے ہیں ریفلیکشن آف آف فنرل ڈیٹ باڈی کریٹ بائی فور شلڈر ڈیٹ باڈی بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی جنازے کو بھی کیا ہوتا ہے اس کو بھی چار لوگ کندوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس نے اس چیز کو بھی اس کے ساتھ سیمبولائز کی ہے اور جیسے کہ دیکھتے ہیں پویٹ کنڈا ہے اس نے ریلیٹ کیا ہے جو ویڈنگ ہے اس کو ڈیٹ کے ساتھ کہ اگر ایک دفعہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے اپنی فیملی میں سے وہ وہاں سے اس کی ڈیٹ باڈی ہی واپس آئے ایک اس کو ایک عورت جو برائیڈ ہے اس کے پیرنٹ کی طرف سے ایک نصیت بھی دی جاتی ہے ایک سبق دیا جاتا ہے جو کہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ بتائیں کہ اب اس کا گھر جو ہے وہ حقیقت میں اب اس کا سسرال ہی ہوگا یہ چیز اگر آج بھی اگر اس کے اوپر ہم پروپرلی عمل کیا جائے نا تو موسلی جو ہماری شادیاں جو ناکام ہو رہی ہیں تو وہ ان میں بہت زیادہ آپ کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ ہمارے وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ موسلی جو ہے ہم فیمیل جو ہے وہ دھلے کی جو ماں ہیں وہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کا جو ہے بیٹا اپنی وائف کے ساتھ زیادہ اٹھا ہے اچھو اور سیم میں کیا ہوتا ہے کہ دولند کی ماں صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس کو ذوڑا سا وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کنٹرول رکھنے اپنے بیٹے جو اپنا ہزبنٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ ٹیش نہ ہو تو یہ نیچرلی فینومنہ دکھایا گیا کونسیپٹ یہاں پر جو چل رہا ہے پاکستانی کلچر میں اس چیز کو دکھایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے آگے فردر کیا ہے کہ نیکس وائس کے آتی ہے وہ وائس آف برائیڈ گروپ اب جو ہے دولہ ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی پرزلد ہے فیزیکل بیوٹی پہ وہ تو فیزیکل بیوٹی پہ لڑکی کی اور میریٹل ایشیوز او بینگ سینویچ بیٹوین موڈر اینڈ وائف دیکھیں یہاں پہ پھر اس کو کنسیپٹ آ گیا نا کہ وہ موڈر اور وائف کا جو ایک کنسیپٹ ہے ان کے ریلیشن کے اندر وہ جو ہے اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے ایک طرف اس کی ماں ہے دوسری طرف اس کی وائف ہو گئی تو وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پریشان ہے اور اس کو جو ڈووری دی گئی اس کی وجہ سے بھی اس کو پریشانی دیکھی گئی ہے اور پاکستانی کا جارہ میں دیکھتے ہیں کہ دولے والے جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دولن کے گھر والے دولن کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈووری دیں تاکہ ان کو خود کچھ نہ کرنا پڑے کیونکہ ایک ایک میس کونسیپٹ ہے ایک اچھی چیز نہیں ہے ہمائیڈ بی ایبل ٹو کنسیر ایف تا گرز اس آرچی ٹائپل سب میسی وائف این ڈاٹر ان لا اس کو سکپ کرتے ہیں اور تھرڈ نیریٹیو کونسیپٹ ہے وہ برائیڈ ہے وہ لوکیٹس میریج ایزا ریسکی ایز سلورڈ ریور بائی سپیشل ریفرنس ٹو دا فیری مین ریفرنس ٹو کائیرون یہاں پہ ایک ریفرنس ڈیئے گئے ہیں پیلن کونس ڈاغنس 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 دیکھ نہ سکیں جو برائیڈ کو تو اس نے اس کو بھی ریزمبل کیا ہے اس کے ساتھ کے پیلن کونس کو کہ اس کے ساتھ کی کافین کے ساتھ کی کافین میں کس طریقے وہاں پہ بھی بلکل اندھیرہ ہوتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ چیز اس نے یہاں پہ بھی ڈپیکٹ کی ہے اور اس کو ایک اور پریشانی بھی یہاں پہ کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے اس کے جو ہے نا جہیز وہ خراب نہ ہو جائے کیوں کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی تھی جو کہ بارش کی وجہ سے خراب ہوتی تھی تو یہ بھی اس کو جو ہے پریشانی تھی اور یہاں پہ ہم دیفرنٹ سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ شادی کی جب ہو رہی ہوتی تو کیا دیفرنٹ سٹیٹس لوگوں کی کیا تنکنگ اور کیا ان کا پوائنٹ آف یو کیا ہوتا ہے اور اس کو ایک اور پریشانی بھی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے طرح کے لوگ ہوں گے کہ جہاں پہ جن کے ساتھ اس کا واسطہ پڑھنے جا رہا ہے اور جن کے ساتھ اس نے رہنا ہے تو اس کونسپٹ کو بھی دکھایا گیا ہے سیکنڈ لاس نیڈیٹیو جو ہے وہ برائیڈ گرومز کا فادر ہے جو وہ بھی پریشان ہے پہلے بھی میں بتایا کہ مرٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ کا وہ بندہ ہے پریشان وہ کس وجہ سے ہے کہ اس کو دووری میں وہ جو ہے وہ لڑکی کو دی گیا ہے وہ بلک کیوں نہیں دیا گیا ایک سمال ڈووری کیوں دی گئی ہے آپ فردر اس کو ان ڈیٹیل اس میں نا سیڈی کہہ سکتے ہیں اور پوئم آپ یہ آلڈی جو ٹون کیا ہے ٹون کس طرح کی ہے پوئم کی وہ آلڈی بتایا ہے کہ بلینک ورسز اس میں یوز کی گئی ہیں ہی ورسز جو ہے وہ ابزرڈ ایکسپیرینس پہ ہے پرفوم پورس فورس آروں جہاں پہ ایک چیز وہ دکھائی گئی ہے میں ٹون آپ اس کو سٹڈی خود سے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے فردر تھیم آف ڈا پوئم تھیم آف ڈا پوئم میں کیا ہے کہ میں مین پروپوزیز گوڈ ڈسپوزیز اس میں کیا کہتے ہیں کہ منسل سے کہ انسان تو بڑے بڑے پلان بناتا رہتا ہے بغیر اس کے سوچے کہ اس کا جو ہے وہ ریزلٹ کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا انسان ڈیفرنٹ پلان بناتا رہتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوئم میں ڈیفرنٹ ان کو ہر بندے کو اپنی سوچ ہے ڈیفرنٹ سوچ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا کیا ہوگا اور ان کو کوئی فیچر کی پرواہ نہیں ہے اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے گوڈ ڈسپوزیز کیسے کہتا ہے کہ وہ فلڈ میں سارے جو ہے ڈوب جاتے ہیں اور ان کے سارے پلان جو ہے وہی کے وہی رہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اب انسان کے کیا عقیقت رہ جاتی ہے وہ ڈیفرنٹ پلان تو بنا رہا ہے لیکن وہ اس چیز سے بے خبر ہے کہ وہ پایا تکمیل تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں اور سیکنڈلی تیم آف ڈی پوئیم میں کلچرل ڈیپکٹ کیا گیا ہے جو پاکستانی کلچر دکھایا گیا ہے جیسا کہ آل ریڈی شروع میں میں نے بتایا تھا کہ تفیق رفت نے پاکستانی کلچر کو بہت زیادہ ڈیپکٹ کیا ہے اپنی رائٹنگ میں تو یہاں پہ ہم کلچر ڈیپکٹ بہت زیادہ دیکھیں گے آپ کلچر ڈیپکٹ میں لکھ سکتے ہیں اس کا ایک آرٹیکل دیکھیں گے تو اس میں پاکستانی نیس ان تفیق رفت رائٹنگ میں آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں کلچر ڈیپکٹ کو دیکھنے کے لیے ایڈ ڈی اینڈ کیا ہے ہم کنکلور کیسے کرتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں یہ جو پوئن ہے ٹریجک کومیڈی ہے مطلب ٹریجڈی کا انصر بہت زیادہ ہے لیول تک دکھایا ہے کومیڈی بھی سم ایکسینٹ آپ دیکھیں گے کومیڈی بھی ہے برائے نام ہے جس کومیڈی اور موسٹ پارٹ کیا ہے وہ ٹریجڈی یوز کی گئی ہے سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائیلی ٹریجک پوئن ہے ٹریجڈی بہت زیادہ یوز کی گئی اس میں تفیق رفت نے کیا کیا کہ پاکسانی کلچر کو دکھا کے اس نے ٹریجڈی کو یہاں پہ بہت زیادہ شوق کیا گیا تو آئی ہوف اس میں کافی چیزیں آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے پھر بھی تو آپ لوگ کائنلی کمیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی آپ اپنی رائے کائنلی دیجئے گا اللہ حافظ